ہلو ایبریون کیسے ہو آپ آج ہے آر لاسٹ نورترہ اور میں نے کچھ سمان مغوایا تھا کنچکوں کے لیے کنچکیں تو بیسے نہیں بلائی بلائی جائیں گی لیکن پھر بھی اس کے لیے سمان تو آنا ہی تھا حلوہ وغیرہ بنانا تھا باقی سمان جو ہے جو گادری والے گھر میں رکھا ہوا تھا یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اسی لیے مغوایا تھا اور تھوڑا سا پھر یہ بھی مغوا لیے تھے یہ ہیں لونگ کالی میرچ اور علائچی اور ان کو میں نے پولوتین میں سے نکال کے چھوٹی پ لیٹس میں لگا دیا ہے اور ان کو باہر دھوپ لگا رہی ہوں میں تھوڑی سی دھوپ تو ویسے بہت کم تھی بھر بھی تھوڑی سی دھوپ میں رکھ دیا تھا ان کو پھر شام کے ٹائم ان کو میں نے کلین کر کے اور اس میں ڈال دیا تھا چھوٹے باکسز میں اور یہاں پر یہ میں بسکٹ لگا رہی ہوں بسکٹ مغوایا ہے میں نے پیو بہت کھاتی ہے بسکٹ اور پھر یہ ایک ساتھ ہی مغوا لیے تھے یہ کہ ڈیلی ڈیلی تو پھر شاپ پہ جائے بھی نہیں جائے گا تو آپ ایک ہی بار جانے دیں گے ویسے بھی تو یہ سارے اس باکس میں لگا دوں گے میں اور بھی سمان ہے جو میں نے ڈالیں وغیرہ مغوای تھی سارا سمان ختم ہی ہو رکھا تھا تو میں نے پہلے ہی سوچا ہوں تھا کہ نورتروں کے بعد میں مغوا ہوں گی اور اس کے بعد ہی لگوا لوں گی بٹ یہ لوگ ڈاؤن کا نہیں پتا تھا مجھے لوگ ڈاؤن وغیرہ بھی ہو جائے گا تو سمان تو آنا ہی تھا اس لئے مغوایا میں نے اور یہ دیکھیں میں نے ڈال مغوای ہے یہ ہے چنے کی ڈال اور یہ ہے اڑد کی ڈال یہ کالے چنے اور یہ ہے چھولے اور موم کی ڈال مصری کی ڈال اور راجمہ اور یہ سارے میں نے ایسے ہی ایک باکس میں ڈال دی ہیں بڑے والے ڈبے میں رکھ دی ہیں کنٹینر میں کیونکہ میرے پاس چھوٹے چھوٹے باکسز نہیں ہیں ابھی اتنے یہاں پر اور وہاں رکھے ہوئے ہیں دوسری کچن میں سارا سمان ہے ہی تو ابھی تو ہم مینج کری رہے تھے آرہ سمان یہاں کا اور وہاں کا اس سے پہلے یہ سب ہو گیا پہلے یہ شادی تھی مطلب اس کی ویڈے سے میں آئی تھی اور پھر یہی رک گئی اور یہ تھی سو جی میں نے اس کو پہلے ہی چھان لیا ہے اور اب میں اس کو ایک باکس میں ڈال دوں گی باکس کیا ہے یہ لنچ باکس ہے تو یہ مطلب جب میں اس جوب کرتی تھی تب کی ہے تو یہ ویسٹی پڑے میں ویسے کسی کام نہیں آتے تو میں نے سوچا کہ ان میں یہی ڈال کے رکھ لیتی ہوں یو است ہوں گے چلو کسی طریقے سے اور اس کے بعد میں چھان لوں گی بیسن اور بیسن میں بھی مطلب صافی تھی دون چیزیں کچھ بھی نہیں تھا کبھاڑا اس میں پر پھر بھی تھوڑے سے من کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں کچھ نہیں تھا اور اس کو بھی باکس میں بھر کے رکھ لوں گی اور بیسن کا تو باکس تھا میرے پاس کھالی ہوا ہوا پہلے سے ہی تو اس کو میں نے ڈال لیا اور جی یہاں پر میں کر رہی ہوں پیو کی آئلنگ اور اس کی بناوں گی چوٹی اور پھر اس کے بعد یہ کرے گی میری آئلنگ اور بنائے گی یہ میری چوٹی موسیقی 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 پیچھے سے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا میرے کو نا جالس آ رہے ہیں نید آئے جا رہی ہے توڑی سا بیٹے ایک نہیں لگ رہی ہے اور میں نے کوئی بھی کام نہیں کیا آج مطلب دسٹی میں بغیرہ کا جو اسینشل وقت تھے وہ تو کر لی ہے کچن کلیننگ بغیرہ تو کپڑے نہیں دھوئے اور کلیننگ تو کی ہے جھاڑو پہنچا نہیں کیا ساف تھا مطلب گھر اتنا گندہ نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ آج جلو سکیپ کر دیتے ہیں کل ہی کپڑے دھوئیں گے اور کل ہی چھاڑو پوچھا بھی کریں گے اور میرا نا آئلنگ کرنے کا من تھا تو میں نے پیہو کی کی اور پیہو نے میری کی اور اس کے بعد پیہو نے میرا ڈیزائن بنایا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوئے میرا من نہیں دھار بلکل بھی کچھ بھی کرنے کا میرا من یہ بھی نہیں ہے میں نے کوئی لوشن وغیرہ بھی نہیں سکن کی اور بھی کچھ نہیں کیا ابھی تک نا تھریڈنگ بس چھوڑوں اور بس اب میں چلتی ہوں کریم میں کر رہا لگا لیتی ہوں تھوڑی سی لپسٹک میں کر رہا لگا لیتی ہوں یہ کلپ ہے ایوننگ کی دوپہر کے بعد تھوڑی سی تبھی ٹھیک ہو گئی تھی تو میں یہ پیہو کا بنایا ہوا ہیرسٹائل کھول رہی تھی اور بعد میں نے دیکھا تھا جس نے ریکارڈنگ کی تھی بہت ہی عجیب تھا اور اب میں سمپل چھوٹے کرلوں گے اس کو کھول کے این وقت بہت ہی عیده دنگ で موسیقی موسیقی یہ ہے ایوننگ کی کلیپ ایوننگ سکس تھرٹی سات بجے کی کلیپ ہوگی اور آج ہے آخری نوراترہ تو میں نے اس بڑھنا کھچڑی نہیں بنایی تھی مطلب انہی سامک کی چاولو کی تو میں آج سوچ رہی تھی کہ وہ ہی بنا لیتی ہوں اور یہاں پر میں گھی ڈال رہی ہوں اس میں جیرہ ڈالوں گی ہم ویسے گرین چلیز یوز کرتے ہیں لیکن جیسے ادرف وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس میں مکس کر کے پیس لیتی ہوں آج کل ادرف وغیرہ میں نہیں ڈال رہی ہوں میں سبجی میں بھی ہوں نہیں کھاتی ہے اور ہری میرچ بھی نہیں کھاتی اس لئے میں نے تھوڑی سی نا کالی میرچ لے لیے جیرہ اس میں ہی میں چھوک کریں گے صرف کالی میرچ سے نا یہ ہوتا ہے کہ گلے وغیرہ ابھی ٹھیک رہتا ہے جیسے آج کل کھانسی کا بہت زیادہ چل رہا ہے پیوک بہت ٹھیک ابھی تو خیال ٹھیک ہے اس کی کھانسی بلکل ٹھیک ہو گئی اب تو پوری طریقے سے اور یہ سب ہوا ہے ادرک اور شہد کی وجہ سے ان دونوں کو مکس کر کے ادرک اور شہد کی وجہ سے اس کی کھانسی چلی گئی ہے اور یہاں پر میں نے یہ ابھی بون جیرے کو مطلب اس میں گھی میں ڈال دیا ہے اور یہ ابھی ہو رہا ہے جب ہی تھوڑا سا بلیک بلیک سا ہو جائے گا ہلکا براؤن ہو جائے گا بلیک تو نہیں اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی پوٹیٹو جو میں نے کٹ کر لیے تین چار آلو پہلے ہی کٹ کر لیے تھے اس کی چڑی میں آلو جالا ڈالتی ہوں ہیں کیونکہ نا اور تو کچھ اس میں ڈلتا نہیں ہے تو آلو کا ہی ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور وردروس تو وہ چاول کھالی ہی رہتے ہیں اور بس میں ویٹ کر رہی تھی جیرے کے بھننے کو اور اس سے ہی رکھا ہوا ہے میں نے دودھ گرم ہونے کے لیے جو پہلے دودھ لیا تھا وہ ایک کلو جو ہمارا روز کو دودھ آتا ہے وہ تو الگ تھا اس کو تو میں بعد میں اوبال دیتی ہوں رات کو اور یہ تو میں خوشی کے گھر سے ایسے ہی لے کیا ہی تھی تھوڑا سا یہاں پر میں نے آلو ڈال دی ہیں اس میں نمک ڈال دیا ہے اور میرچ ڈال دوں گی تھوڑی سی یہ اور میرچ میں جو گھر پہ پیسیو میرچ وہ تو تھوڑی سی ڈالی تھی پاکی ڈالا تھا میں نے دیگی میرچ تو تھوڑا سا مطلب کلر آجاتا ہے اس میں اور حلدی نہیں ڈالتی ہے تو اس میں کلر نہیں آتا اس وجہ سے اور یہ سب ہو گیا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی پانی چوال ایڈ کر دیا تھے میں نے اس میں پہن دی اور پانی ایڈ کر دیا ہے اور اب ککر کا ڈھکن بند کر دوں گی ویسل لگوانے کے لیے اور یہ ڈینر وغیرہ کے کام سفری ہو گئے تھے اس ٹائم پر یہ جو دون میں نے پھل کھایا تھا اس کے میں نے گرم کرنے گیا تھا دوبارہ سے اور اس میں چینی ڈال کے مکس کر لی تھی اس ٹائم پر دودھ پینے کا ٹائم تھا لیکن دودھ میں پیا تھا پینے کا منی دھاچ تو اس وقت سے میں نے چلائی گی خیر بنا دی بھی چلائی گی خیر کیا بہت ہی ایزی ہوتی ہے بنانے کوئی بھی بنا سکتا ہے اس کو آپ سب بناتے بھی ہوں گے اور کس طریقے سے بناتے ہوں گے می بھی بٹ یہ تھوڑی سی چلائی لیے میں نے ہم تینوں کے لیے ساتھ کے ساتھ ہی فینش ہو جائے بچے نائس اس سے بنائی تھی میں نے تھوڑی سی ہی اور یہ دودھ میں چینی کو پہلے اچھے سے مکس کر لینا اور دودھ کو مطلب فلیم گیس فلیم بند کر دو اور اس میں چلائی مکس کر لیو بہت اچھی لگتی ہے آپ بنا کر کھا سکتے ہیں میں نے بات بند کیا لیکن آپ پہلے ہی بند کر دینا گیس اور آپ چاہیے درائی فوٹ اچھے نہیں لگتے اس جیت میں ڈال کے ایسے ہی کھالو گدام کا جو ٹھیک ہے اس میں نہیں ڈال لگتے اس وجہ سے اور اگر میرا آج کا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہو تو بند میں بند مجھے اس ٹائم پر اور اون بچی ہوئی تھی الگ الگ کلر کی تو اس سے میں نے فلا رس بنا لی اور چاہے تم اس میں بیچ میں موٹی بھی لگا سکتی بھی نہیں بھی لگا سکتی اور بس اس کو ڈیکوریٹ کرنا با کی اور ایس ڈیکوریٹ ہو چاہے گی بتائیے گا ضرور کیسے لگی آپ سب ملتے ہیں اگلی ویلوگ میں